نمستے دوستو جیسے ہی شاہنشاہ افریدی بہار ہوئے محمد آمیر کو لے کر ٹویٹر ٹرین کر رہا ہے الگ بل میں ساڑھے سولہ ہزار ٹویٹس جو ہے اب تک کیے جا چکے ہیں محمد آمیر کو لے کر اور پورا پاکستان کی یہی مانگ ہے کہ محمد آمیر کو واپس لاؤ رمیز رجا محمد آمیر کو واپس لاؤ بھارت کے خلاف محمد آمیر کو کھلاو لیکن کیا ایسا پوسیبل ہے میرا خیال سے بلکل پوسیبل ہے اگر رمیز رجا چاہیں گے محمد وسیم چاہیں گے جو چیف سیلیکٹر ہے تو محمد آمیر دیفنیٹلی کھیل سکتے ہیں اور اس سمیں محمد آمیر فلی فیٹ ہے کوئی انجری نہیں ہے کشمیر پریمیر لگ میں وہ کھیل رہے ہیں اور اچھی گینبازی بھی کر رہے ہیں حالانکہ پردشن اس طریقے کا نہیں رہا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی انہوہوی کھلاڑی ہوتا ہے اسے صرف ایک میچ کی درکار ہوتی ہے بڑے سٹیج کی درکار ہوتی ہے جیسے ہی وہ بڑے سٹیج پر جاتا ہے گینبازی کرنے کے لیے اس کے بعد وہ کھل جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ محمد آمیر کو اگر موقع ملے گا حالانکہ محمد آمیر نے سمیاس لے لیا آتا ہے لیکن بال میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں سیلیکشن کے لیے اویلیبل ہوں اگر آپ چاہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں دیش کے کام آ سکتا ہوں تو آپ ہمیں ٹیم میں جگہ دے سکتے ہیں تو ایسے میں possibility یہ بھی ہے کہ شاید محمد آمیر کو رمیز رجا جو ہے وہ واپس ٹیم میں لے کر آ سکتے ہیں رمیز رجا کے سب سے favorite گینبازوں میں اسے ایک رہے ہیں محمد آمیر باور آزم بھی کافی زیادہ پسند کرتے ہیں کراچی کنگز میں محمد آمیر باور کے ساتھ ہی کھیلتے ہیں تو ایسے میں ہو سکتا ہے محمد آمیر آئیں گے اور اگر محمد آمیر آئے تو پھر بھارتی ہے بلے بازوں کے لیے مشکلیں کھڑی ہوں گی کیونکہ روحش شرما کے خلاف محمد آمیر کا ریکارڈ کافی شاندار ہے وراد کوہلی کے خلاف بھی محمد آمیر کا ریکارڈ شاندار ہے اور تو ٹاپ آرڈر کو اڑانے میں محمد آمیر کافی زیادہ مادہ رکھتے ہیں تو possibility ہے یہ محمد آمیر کی واپسی ہو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے سپورٹس چاک کے ساتھ بنے رہے ہیں اور آپ ہمیں نیچے کومنٹ بکس میں ضرور بتائیں کہ کیا محمد آمیر کو ٹیم میں لانا صحیح ہوگا یا نہیں دنیواد